ہلو دوستو دوستو آپ کا ٹیویلہ انفورین ٹیڈیشن کے نئے دھا میں بہت بہت سفاگت ہے دوستو آج ہم راجستان راجی کے جیپور سہر میں ستھیت سٹی پیلیس کے بارے میں جانیں گے دوستو سٹی پیلیس راجستان راجی کے گھلاوی سہر کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو جیپور جیسے راجستان کی رازدھانی کے روٹ میں بھی پرشد ہے دوستو اس کے کندر میں ستھیت ایک راجستان کی پرمک ایوام پرشد محل جسے ہم سٹی پیلیس کے نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے دوستو اسے آٹھوی ستابدی کے دوران نرمت کروایا گیا تھا یہاں پر کئی خوبصورت نکاسی اور چھترکاری دیکھنے لائک ہے دوستو یہاں پر کچھ مکھ وستویں بھی ہیں جنہیں دیکھنے کے لئے لوگ بھارت کے الگ الگ چھتروں کے علاوہ بیدیسیوں سے بھی کافی شنکھیاں میں آتے ہیں دوستو جیپور سہر کے بیچو بیچ ستھیت ایک سٹی پیلیس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں بھاری مہتر میں سیلانی آتے ہیں دوستو سٹی پیلیس جو کی راجستان راج کی رازدھانی جیپور میں ستھیت ہے گلاوی سہر کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو یہ سٹی پیلیس راجستان کے ساتھ ساتھ پورے بھارت میں کافی پرشد ایوان مسہور ہے جیپور میں ستھیت اس سٹی پیلیس کو مہراجہ سوائی جے سنگھ دیتیے کے دوارہ نرمد کرائے گیا تھا اس سٹی پیلیس کو اٹھاروی ستابدی کے دوران نرمد کروائے گیا تھا دوستو سوائی جے سنگھ دیتیے کے دوارہ اس سٹی پیلیس کے واسطو سلک ڈیزائن کرنے کا مکھ کام واسطوکار ویدیادھر بھٹا چارے کو سوپا گیا تھا یہ سٹی پیلیس کافی بڑے چھتر میں پھیلا ہوا ہے اس سٹی پیلیس کے پریشر میں آپ کو ادھیان کئی الگ الگ عمارت مندر سنگرہالیک دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو گلاوی سہر کے نام سے جانا جانے والا جیپور ستیت میں اس سٹی پیلیس کی واسطو کلا کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس سٹی پیلیس کی واسطو سلک ڈیزائن واسطوکار ویدیادھر بھٹا چارے کو سوپا گیا تھا اور انہوں نے اسے ایک بہت ہی امدہ اس کی سنگرہچان کر رکھی تھی دوستو سٹی پیلیس کے پریشر کے اندر ایک سنگرہالیک بھی بنا ہوا ہے یہاں پر آپ راجستان کے انیکو ویر راجہ مہاراجہ کے دوارہ اپیوگ میں لائے جانے والے واسطو کو سنگرہ کر کے رکھا گیا ہے جنہیں دیکھ سکتے ہیں اس سنگرہالیک کو بھی مہاراج سوائی مانسنگ دیتیے کے دوارہ بنوائے گیا تھا اس سنگرہالیک کو مہاراجہ سوائی مانسنگ دیتیے میوجیم ٹرسٹ کے نام سے بھی جانے جاتا ہے اس سنگرہالیک میں کئی طرح کی چیزیں دیکھنے لائک ہیں اور اسے یہاں اندر فوٹوگرافی ورجت بھی رکھا گیا ہے دوستو اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے کھلنے اور بند ہونے کا جو سمیہ ہے دوستو جیپور سہر میں اس سٹی پیلیس کو کھلا رہنے اور بند ہونے کا سمیہ کے بارے میں بات کریں تو یہ سٹی پیلیس ہوس نو بجے سے ہلے کر کے سام کے ساتھ بے تک کھلا رہتا ہے اس پیلیس کا کس دن کھلا رہتا ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ پورے سپتہ میں ساتوں دن کھلا ملتا ہے آپ یہاں پر اپنی سویدھا کے نشار کسی بھی دن اس میں وزٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر میں انٹری فیس اور باقی چیزوں کے بارے میں بتاؤں تو سٹی پیلیس کو وزٹ کرنے کے پہلے یہاں پر جانے کے لیے پریشنی شلک بھی دینا پڑتا ہے اگر ہم یہاں پر لگنے والے پریشنی شلک کے بات کریں تو لگوک لگوک تین سو روپے چارج یہ بھارت کے نیوازیوں کے لیے ہے اور بدیسی وازیوں کے لیے لگوک لگوک تین ہزار کے لیے ہے دوستو اگر میں اس کے علاوہ جائپور میں گھومنے کے لیے امدہ اسثانوں کی بات کروں تو ان میں پرمک ہے جل محل، ہوا محل، ناہرگڑ کلا، جنتر منتر، برلا مندر، شوامی نارائن مندر، ویدیادھر گارڈن، الوٹ حال میلجیم اور ناہرگڑ جیوی کودیا نادی جسے آپ اپنے سمیں انسار کم سے کم دو سے تین دنوں کا سمیں لے کر کے آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی